کہ اب حج اور عمرہ کی تیاریوں کے لیے بھی آپ جھڑ سکتے ہیں کیونکہ خبر اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ چار جنوری سے ڈریکٹ پلائٹ سعودی عربیہ کی اور ایئر انڈیا کی چلنا شروع ہو جائیں گی سعودی عرب کے لیے اور ایئر ببل ایگریمنٹ جو دونوں دیشوں کے بیچ میں ہوا ہے اس کا اثر چار جنوری سے دیکھنے کو ملے گا یعنی جو افائیں اور خبریں یہ تھی کہ کوویڈ اور ایمیکرون کے بیچ شاید عمرہ کے لیے کوئی نہیں آسکتا ہے سعودی انتظام یعنی گائیڈ لائنز کو تبدیل کیا ہے اور ان گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوگے دنیا بر کے مسلمان اب عمرہ کے لیے بھی آسکتے ہیں اور حج کی تیاریوں میں بھی سعودی حکومت جو جڑی ہوئی ہے تو یہ بڑی ارہت والی خبر ہے کیونکہ کنفیوجن اور کیوس بہت زیادہ تھا کہ کیا عمرہ کے لیے جا سکتا ہے کیا دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں لگاتا ہے کچھ لوگ جا بھی رہتے ہیں لیکن اب بازار طور پر یہ جو ایئر ببل ایگریمنٹ دو دیشوں کے بیچ میں ہوا ہے اس کا فائدہ جمہو کشمیر سمیت ملک بر کے مسلمانوں کو مل سکتا ہے براہ راہ سعودی ایر لائنز اور ایئر انڈیا کے بھی جو ایئر ببل ایگریمنٹ اور دارت کے بھی جو ایئر ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت یہ فیصلہ جوہو دیکھنے کو مل سکتا ہے پورے معاملے پر جوتی وہ معاملات بگڑ رہی تھے لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ براہ راست فلائٹ چلیں گی چار تاریخ سے فلائٹوں کا آگاز ہوگا اور اس کا اثر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا اور کوشش چونکہ یہ بڑی اس لیے بھی بات اہم تھی کیونکہ کافی کنفیوجن تھا جو وادی کشمیر کے اندر کہ کیا اس بار عمرہ کے لیے لوگ جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے اور ترہ ترہ کی خبروں کے بیچ خبر جو اس وقت کی سب سے اچھی اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چار تاریخ سے سعودی اور گارمنٹ آف انڈیا کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت ایئر ببل ایگریمنٹ کے تحت یہ چلنا شروع ہو جائے گا اور عمرہ کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں میرے ساتھ فیروز شیخ صاحب ہے جو خود بھی ایک آپریٹر ہے لیکن پریزیڈنٹ ہے جی الخدام ٹوڈنٹ راوز کے اور ساتھ ساتھ ایک بڑی انجمنٹ کے سرپریس دیاں بہت بہت شکریہ جی شیخ صاحب رہن کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ کنفیوجن یہاں بہت بنا ہوا تھا کہ کیا عمرہ کے لیے جایا جائے گا یا نہیں کیا سعودی حکومت الو کر رہی ہے نہیں لیکن اب شام ہوتے ہوتے یہ اچھی خبر آپ کی طرف سے بھی سننے کو ملی کہ چار تاریخ سے براہ راست دریکٹ فلائٹوں کا آنا جانا ہوگا جس سے ٹو ٹول آپریٹرز کو بھی ایک راحت ضرور ملی ہوگی اس وقت السلام علیکم دور صاحب اور آپ کے جو میں بھی ناظرین ہیں ان کو بھی سلام میری طرف سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پچھلے دو تین سال سے جب سے یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہم لوگ بلکل ہاتھ پہ ہاتھ دارے پیٹھے تھے کچھ نہیں کر رہے تھے کبھی ایسی ہم نے کوئی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ اس میں دو ملکوں کا آنا جانا ہے مطلب جب تک ہمیں سعودی عرب سے اجازت نہیں ملتی ایتا ممکن نہیں تھا لیکن الحمدلہ پچھلے ایک مہینے سے سعودی عرب نے ریسٹرکشنز میں ایز کر دی اور پچھلے ایک بہت بڑی ہنڈرنز جو ہمارے بیچ میں تھی وہ سعودی حکومت کا اور حکومت ہند کا آپس میں ایئر بابل ایگریمنٹ سائن کرنا تھا وہ الحمدلہ دو تین دن پہلے ایئر بابل ایگریمنٹ سائن کرنے سے یہ ہوگا کہ اب ڈیریکٹ پلائٹس جو انڈیا سے سعودی عربیا جا سکتی اور سعودی عربیا سے انڈیا آ سکتی ہے ان میں ریسٹرکشنز بھی تھوڑا سا ایز ہو گئی اور جب جتنے بھی کووڈ ویکسینیٹر پیسنجرز ہیں ڈبل ویکسینیٹ پیسنجرز ہیں ان کے لیے راہ وار ہو گئی ہمیں ہدایت دی گئے اب ہمارے جو عمرہ پوٹل سے وہ کھول دیئے گئے اب انشاءاللہ ہمارے چار تاریخ سے وہ ابھی نارمل فلائٹس آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا سعودی عربیا سے کل ہمیں کنفرمیشن ملی وہ نارمل فلائٹ جو ہے چار تاریخ کے آن ورڈ کریں گے آپ گروپس بھی شروع کریں گے انشاءاللہ ہمارے ایک دو دن میں تو یہ سلسلہ آپ پھر ویسے ہی جیسے پہلے ہوا کرتا تھا ہاں ضرور اس میں جتنی بھی کووڈ رسٹکشنز ہیں پروٹوکالز ہیں وہ ہم نے فالو کرنی پڑے گی اور بہت ہی ریلجیسٹی فالو کرنی پڑے گی لیکن اب الحمدللہ ہم اس سائٹ کے لوگ واپس ہر مین کی زیارت کر سکتے ہیں وہ ہمیں نصیب میں جن جن افراد کو نصیب میں ہوگا انشاءاللہ وہ آپ اس پہ ابھی آپ نے بڑی خبر سنا دی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح بھی کیفیت میں تھے کیا عمرہ کے لیے جایا جا سکتا ہے نہیں جایا سکتا ہے کیونکہ امکران اور کووڈ کے بیچ سعودی حکومت کیا فیصلی ہے آپ نے بتا دیا کہ چار تاریخ سے براہ راست پروازوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا تو یہ جو رسٹکشنز ہیں یا جو پروٹوکال ہے اس میں کیا کوئی بڑی تبدیلی ہے یا روٹین میں جو ہیں انہی کو فالو کرنا ہوگا نہیں جو بھی انٹرنیشنل ڈراؤل کے لیے رسٹکشنز پروٹوکال ہیں ہر ملک کے اپنے اپنی پروٹوکال ہیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تقریبا سمجھنے میں جیسے آٹی پی سیاہ ٹیسٹ سامنے کرنے پڑیں گے اٹھالیس گھنٹے پہلے اور پھر ائرپورٹ پہ ایک اور ٹیسٹ کریں گے پھر وہاں پر جا کے سعودی حکومت میں آرائیول کے بعد ایک اور ٹیسٹ کریں گے اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کو کارنٹین کرنا پڑے گا جس طرح سے ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ویسا ہی ہے وہاں پر تھوڑی سی رسٹکشنز ہم نے جو یہ ہے کہ عمرہ کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہے اس کو اس پہ لوڈ کرنا پڑے گا ٹائمنگ وہ ٹائمنگ دیتے ہیں تو پھر اس حساب سے ہم عمرہ کے لیے گروپ جا سکتے ہیں بالکل جس طرح سے نورمل ابھی جتنے بھی لوگ ہمارے گئے ہیں ابھی بھی آج پانچھے لوگ کشمیر سے چلے گئے ہم نے بھیجا ان کو وہ کل ان کی پلائٹ ہے ایر اربیہ کے ذریعے سے پلائی ناز کے ذریعے سے وہ ویہا دبائی پہنچیں گے وہاں پر اور پچھلے مہینے ہم نے دو ایجنٹس کو بھیجا لیکن تب ہم نے کارنٹین کے ذریعے سے ان کو بھیجا ہم کو پندرہ دن کارنٹین پر لیکن اب سودی حکومت نے وہ ساری رسٹکشنز ہٹا دی اب دیریکٹ پلائٹ جائیں گے انشاءاللہ رامان یہ لوگ عمرہ کر سکتے ہیں پس اس میں یہی فالو کرنا پڑے گا جو کوویٹ رسٹکشنز انٹرنیشنلی ڈراؤل کے لیے ہیں وہی ہم نے وہاں پر بھی فالو کرنا پڑے ہیں شیخصہ بڑا ایمپورٹن ہے جی اب بکنگ کے لیے کیا جو ہمارے ریجسٹر آپریٹر سے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا یا پوٹل پر آنا ہوگا کیسے کیا کچھ ہے یا روٹین میں جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی بلکل ویسے ہی روٹین میں جتنے بھی عمرہ جتنے بھی ہمارے عمرہ کے ساتھ منسلک travel agents ہیں ان کے پاس لوگ جا سکتے ہیں ان سے بوکنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں ہم نے جو ہماری اسویشن جو مکشنی اسویشن آف آجر نوکرہ کامپری جگہ ہاتھ کے نام سے اس میں ہم نے ایک جوائنٹ گروپ رکھا ہوا ہے جو پندرہ تاریخ کے آس پاس ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں وہ ہماری دیکھ ریکھ میں ہو جائے گا انشاءاللہ رامان اس میں کافی لوگ ساروں نے بہت بکنگ کی ہے میرے کال سے کافی حد تک وہ اس میں لوگوں نے پہل کی ہے وہ ہم پندرہ کے آس پاس پندرہ جنوری کے آس پاس وہ گروپ کو ہم نکال رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہی جگہ آگ کے دیکھ ریکھ میں ہوگا اس کے علاوہ بھی آپ جو جب اس گروپ کے ساتھ نہیں جانا چاہے یا اس گروپ کے ساتھ لوگوں کو بیجھنا چاہے وہ خود بھی جو ایجنٹ سے وہ دے سکتے انشاءاللہ بہت 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 شکریہ جی ایک اچھی خبر سنانے کے لیے کہ جناب حج عمرہ یعنی عمرہ کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی تھی کہ شاید سعودی انتظامیہ نے بند کر دیا ہے خبر آپ کے سامنے ہے کہ اب آپ عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں بہت زیادہ طور پر آپریٹرز کے لیے ایک ونڈو کھول دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ دویں ڈونٹس کی ایک لسٹ بھی ہے یعنی ہر ملک کے اپنے قواعد زوابط ہے ان قواعد زوابط کو دیان میں رکھتے ہوئے ہی عمرہ کے لیے جا جاتے ہیں لیکن چار تاریخ سے ائر ببل ارنجمنٹ کے تحت پروازے بھی آئیں گی اور چودہ تاریخ کو کافلہ بھی روانہ ہوگا یہ کہہ رہے تھے جناب شیخ صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کا جائن کرنے کے لیے